اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا میرے چینل پہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک او نئی ویڈیو ایک او نیا ویلوگ تو یہ جو ویلوگ ہے وہ ہے جی میرے واکس ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں میں شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو گیٹ کلوز ہے وہ نو بجے ہو جاتا ہے ڈوگ یہاں پہ allow نہیں ہے یہ تو بہت 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 اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈوگ کو allow نہیں کیا کیونکہ میں بہت ڈرتی ہوں اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ انہوں نے کام بہت اچھا کیا کہ ڈوگ کو allow نہیں کیا ہوا تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ کون کون جو ہے وہ ڈوگ سے میری طرح ڈرتا ہے بارال انہوں نے یہ کام تو بہت اچھا کیا ہوئے کہ ڈوگ کو allow نہیں کیا اور anyways اب ہم لوگ چلتے ہیں اندر یہاں سے ہے جی اس کی entry اور یہاں سے ہے جی اس کا open کریں گے ہم یہاں سے بڑا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لگی نہ جائے اتنا بڑا سا انہوں نے وہ بنایا تھا بارال کھول گیا مجھ سے تو اب میں جا رہی ہوں اندر اور بہت خوبصورت جگہ تھی بہت پیاری واکنگ تھا بہت بہت مزا آیا اور بہت پیاری سندری تھی تو آئے ہاپ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی رکے 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 تھوڑا آگے جاتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کتی پیاری سندری آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو کرنا ہے لائک سسکرائب اور آگے شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ہم آگے واک کی طرف یقین مانیں بہت پیارا بہت پیارا بہت خوبصورت دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نیچرل چیز ہوتی ہے زبان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بہت پیارا بھی ہوئے اور اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اب تو ماشاءاللہ سے آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے رمضان کا تو آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے اور اب تو مہمان ہے رمضان بھی اور آہستہ آہستہ کر کے رمضان بھی جو ہے نا وہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی آگے بھی روزے دکھانا نصیب فرمائے آمین اور ہماری نماز اور عبادت کو ایسے ہی قبول کرے اور ہمیں ایسے ہی جو ہے نا ساری زندگی کے لیے صرف رمضان کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ایسا ہماری نماز اور ہمارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آمین دعاوں کے بعد ہم لوگ سنتے آگے بھڑتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے اور کتنی پیاری جگہ ہے یہ دیکھیں آگے سمندر ہے سارا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے تھوڑا سا کیمرے کو زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھایا تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ واقعی خوبصورت جگہ ہے کہ نہیں ویسے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بھی آنسٹ بتاؤں صبح کی ٹائم پہ بہت مزا آئے گا میں نے کافی دفعہ پلان کیا کہ ہم لوگ چلیں گے یہاں پہ سنرائز دیکھنے چلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے لیکن وجہ یہ بنتی ہے کہ اب سردیاں یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو صبح صبح کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لئے صبح آپ لوگوں کو یہاں پہ آکے سنرائز دیکھاؤ تو آپ لوگوں نے پھر یہ کرنا ہے کہ میرے چینل کو کرنا ہے لائک سسکرائب اور آگے شیئر کریں کیونکہ یہاں پہ سنرائز بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے وہ تو مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ سمندر ہے اور وہاں سے جب سورج نکلے گا تو ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیزیں کتنی خوبصورت ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کہنا ہے اور واقعی میں یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہ ویڈیو کے لئے بول رہی ہوں ایسا نہیں ہے واقعی میں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور واقعی میں بہت مزا رہا تھا ایک تو صاف صدرہ محول تھا کوئی یہاں پہ آپ کو تو پتہ جو باہر کی ملک ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی صاف صدری تھوڑی سی نہیں سوری سوری کافی صاف ہوتی ہیں اور محول صاف صدرہ ہوتا ہے بڑی اچھی سانس لینے کا کتنے اچھے ڈیسنٹ سے لوگ ہوتے ہیں اور اچھا لگتا ہے بارال آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے آگے شیئر بھی کرنا ہے شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو جلد سے جلد آگے لوگ دیکھیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ نیوزی لینڈ کتنا خوبصورت اور وہ بھی یہاں پہ وزٹ کرنے آئے مجھے خوشی ہوگی تو یہ تھی میری ایک چھوٹے سی ویڈیو ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو لائک سسکرائب مست ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنے اور کیا کرنا ہے رمضان میں نماز بقائدی سے پڑھنی ہے اس کے بعد بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ